محترم ناظرین اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آج ہم اشتہازہ والی عورت اور معذور کے حکام لے کر حاضر ہیں پھر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ اگر پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ نادر معلومات انوکھی معلومات ضروری معلومات کا ویڈیو بنا کے جو ہم ڈالیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اگر پابندی سے ترتیب وار ہمارا ویڈیو دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کافی دینی معلومات آپ کو حاصل ہو جائے گی تو لیجئے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پچھلے بیانات میں ہم بتا چکے ہیں کہ حیض والی عورت کو تین دن سے کم تین دن رات سے کم یا دس دن اور رات سے زیادہ یا اگر کسی عورت کا مقررہ وقت ہے عادت مقررہ ہے تو مقررہ عادت کے بعد اگر خون آ رہا ہے تو وہ استحاذہ کا خون ہے اسی طرح سے آدھا بچہ نکلنے سے پہلے جو خون آ رہا ہے یا چالیس دن گزرنے کے بعد یا عادت کے دنوں کے بعد جو خون آیا یا حمل کے دنوں میں جو خون آیا اس کو بھی استحاذہ کا خون کہیں گے اسی طرح سے نو سال کی عمر سے پہلے اگر کسی لڑکی کو خون آیا یا پچپن سال کی عمر کے بعد اگر کسی عورت کو خون آیا تو وہ بھی استحاذہ کا خون ہے مسئلہ یہ ہے کہ استحاذہ والی عورت جس کو استحاذہ کا خون ہمیشہ جاری رہتا ہے ایسی عورت پر نہ نماز ماف ہے نہ روزہ ماف ہے اور نہ ایسی عورت سے صحبت کرنا حرام ہے بلکہ صحبت کرنا جائز ہے استحاذہ کا خون اس حد تک اگر کسی عورت کو زیادہ ہو گیا اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اتنی محلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکے تو نماز کا پورا وقت شروع سے لے کے اخیر تک اسی حالت میں گزر جاتا ہے تو ایسی عورت کو معذور کہا جاتا ہے ایسی عورت ایک وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے پڑھ سکتی ہے خون آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا استحاذہ والی عورت اور ہر وہ شخص خواب مرد ہو یا عورت ہو جس کو ایسی بیماری ہے کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ وہ فرض نماز آدھا نہیں کر سکا تو وہ شخص معذور ہے خواب مرد ہو یا عورت مثلا کسی کو قطرہ ٹپکنے کی بیماری ہے کسی کو دست آنے کی بیماری ہے یا ناک سے کان سے پستان سے پانی بہ رہا ہے یا پھوڑے سے رتوبت بہ رہی ہے یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے ناک سے خون بہنے کی بیماری ہے جس کو نقصیر کہتے ہیں یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں مگر ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود پاکی حاصل کرنے کے ساتھ طہارت کے ساتھ وہ نماز نہ پڑ سکا تو عذر ثابت ہو گیا اور وہ شخص معذور ہو گیا اور معذور کا حکم وہی ہے جو ہم پہلے بتا چکے کہ ہر وقت کے لیے وہ تازہ وضو کرے گا اور اس وقت میں جتنی نمازیں چاہے وہ پڑ سکتا ہے فرض کا وقت فرض نماز کا وقت نکل جانے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پر کسی نے اسر کے وقت وضو کیا تو سورج ڈوبتی ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگرچہ وضو کو توڑنے والی کوئی چیز نہ پائی گئی ہو معذور کا اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹے گا جس کے سبب وہ معذور ہے اگر کوئی دوسری چیز وضو کو توڑنے والی پائی گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پر کسی کو قطرہ نکلنے کی بیماری ہے تو ہوا خارج ہونے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے تو قطرہ نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا مگر دوستو یہ یاد رہے معذور کے کسی ایک زخم سے ایسی رتوبت نکلے ایسی پی پیا خون نکلے جو بہے نہیں نکل کر صرف موں کے پاس رہا بہا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس خون نکلنے کی وجہ سے وہ معذور ہوگا کہ معذور کا حکم اس کے لئے ثابت ہو جائے ایسا نہیں ہے بلکہ ایسے آدمی کے لئے خون جس کا زخم سے نکلا بہا نہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا وہ باوضو ہے پاک ہے وہ نماز ادا کریں معذور کا حکم اس کے لئے ثابت نہیں ہے ہین ہین موسیقی